جی اسلام علیکم دوستو آج ہم موجود ہیں رات و رات سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے نوجوان استاد کمر کے پاس جو کہ چوہے پکڑنے کی وجہ سے مشہور بہت سارے ٹی وی چینلز اور یوٹیوبر ان کا انٹرویو کر چکے ہیں دور درہ سے لوگ آ کر ان کے ساتھ سیلفی بناتے ہیں آج ہم جانے گے استاد کمر وائرل ہونے کے بعد کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ چوہے پکڑ کر روزانہ کتنے پیسے کما لیتے ہیں اور یہ ناک کے ساتھ گبارے میں ہوا کیسے بھر لیتے ہیں آپ سے گزارش اگر آمر سکرا یوٹیوب چینل پر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کر دیں آپ سوشل میڈیا پر کیسے وائرل ہوئے بجر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کنیک والے قدامے گا تھا وہ بڑے پریشانتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ استاد کنیک لے آکے رکھ لیا ہے پر چوے بڑے نے اسی پریشان ہاں اسی حدہ مرجہ مانگے میں آگے میں گریب سی منہ ترسی آگے میں کرسا جی ٹرین سے نہ لو میں آکے ٹھوڑا کم کر دیں مانگا ہوتے میں گیاں تین دن مطلب کہ تینے راتہ لائیاں تینے راتہ لائے کے ایک سو پچی چوبے مارے وہ گریب بندہ ناراضی ہویا جرہا کوئی صاحب نہیں اس گریب بندہ کہنے کہ تیرے تاہرین پر جادو ہوئے تو آپ کی ویڈیو کیسے وائرل ہوئے انٹرنیٹ تے وہی بتا رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے اس کا ایک بھائی ہے جمشید وہ کام کرتا ہے فلیکسوں کا اس نے مجھے کہا ہے کہ استاد کارڈ پرنٹ کراؤ اپنا ڈریس دیسو کی لکھنا ہے میں کہا لیکھ دو کمر رکھ دے ہو کمر چوبے پکنا لائے اگر کمر نہیں لکھنا کیونکہ کسی رہا رکار نہیں آئے تین دن سے ایک سو پچی چوبے پوری 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 راجہ گئی ہے نماز تک بجر تک اپنا کہنا نہیں آ رہا ہوں نے پھر شامن میں کارڈ سینڈ کر رہا تھا لیکن استاد کمر چوہے مارنے والا علم روف استاد کمر اس نے مجھے دے دیا کارڈ ورسپ کیا میں نے یوٹیوب پہ پھینک دیا ٹک ٹوک پہ میڈیا پہ فیس بک پہ پھینک آئے ایسے میں نے مزاق میں پھینک دیا پھینک آئے تو میں باہر چلا گیا کسی کے کارڈ چوبے پکڑیں جب میں عشاء کے وقت واپس آیا تو میرے تقریبا موبائل ہنگ ہو گیا تھا اتنی کالیں اتنی ورسپ پہ کالیں استاد جی ہمیں ٹیم دیں استاد جی ہم پریشان ہیں استاد جی ہم پریشان ہیں ایسے کالیں آئی ہیں ایسے میں ویرل ہوں تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں ویرل ہوں گا یہ تو اللہ کا کارم ہے اللہ نے عزت دیئے بندے نے عزت دیتے گا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ شروع سے کر رہے ہیں کہ ابھی شوق ہے یہ اس کام کا نہیں مجھے بچپن میں یہ شوقتہ چوہوں کا کیونکہ میں چھے کلاسے میں بڑھا ہوں ناظرہ بھی بڑھا ہوں قرآن پاک ہی بزید بھی تین سپارے کی ہیں میں یہ بچپن شوقتہ جیسے چوبہ جاتا ہے اس کو میں کان سپا کر لیتا ہوں چھپری دیوار میں اس کو ایسے مار کے گراہ دیتا ہوں نیچے ایسے تو آپ کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چوئی پریگنٹ ہے یا نہیں بات مجھے پتہ چل جاتا جو موٹی چوئی ہو وہ پریگنٹ ہوتی ہے اس کو نہیں مارتا ہے جو چوئی ہوتے ہیں پریگنٹ اس کو چک کرتا ہوں اس کو نہیں مارتا جی یا سر شامی بھی آپ کے پاس آج ہو رہا ہے میں اس کے پاس گیا تھا وہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ اس کی آواز بہت پیاری ہے بھائی کی آپ اس کے پاس گئے تھے اس نے اپنی گاڑی پہ جی تھی نہیں ہماری خود کی گاڑی ہے ہم نے کسٹوں پہ لی ہے ابھی اس کی کسٹیں تھوڑی تھی رہتی ہیں گاڑی کی اکثر انٹرویو والے جو آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں جی استاد کمر نے جی اب گاڑی لے چکے ہیں جی وائرل ہو اللہ تو دے گا لوگوں کی باتوں میں کیا کرنا ہے لوگوں تو میرے گھر کے پاس لیتے ہیں میرے پاس تو موٹر سیکل تھی میں ایک محفل پہ گیا تھا وہاں سے چھوڑی ہو گی میری گاڑی انہی مارڈل تھی چھوڑی ہو گی مجھے کوئی گسانی من کا اللہ نے چاہتا دے آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ وائرل ہو چکے ہیں لوگ آپ کے ساتھ آگے سیلفیں بناتے ہوں گے کیسا لگتا آپ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے پہلے تو کہ مو نہیں تھا لگا تھا گلی میں اب تو وہ بھی میرے ساتھ سیلفیں لیتے ہیں گلی میں بازار میں چلے جہاں استاجی 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 چھوڑا ایسے باتیں کرتے ہیں تو گھر والے ماں باپ بہن بھائی خوش ہوتے ہوں گے آپ کو دیکھیں جی وہ بھی خوش ہوتے ہیں وہ کونسا روتے ہیں پہلے خوش ہوتے ہیں پہلے نہیں تھے پہلے تو گھاریاں نے کہا ہے آپ خوش ہوتے ہیں اور بھائی آپ چوہے پکڑنے کے علاوے بھی کوئی کام کرتے ہیں نہیں بھائی جان میرا یہی کام ہے شروع سے ہمارے چھوٹی سی فیکٹری ہے کونو والی کرائے پہ میں نے لیا چھوٹی سی فیکٹری اس کے ساتھ اچھا کاسا لبا گزارہ کرتے تھے مارا اچھا تو اب بھی آپ جا رہے ہیں وائرل ہونے کے بعد بھی آپ جا رہے ہیں چوہے پکڑنے کے بعد دن ٹائم انٹریو ہو رہے ہیں رات میں چوہے پکڑنے جا رہا ہوں سوتا نہیں میں دن رات ہی کام کر رہا ہوں تو آپ کتنے لیتے ہیں پیسے چوہے پکڑنے جو گریب وہ بندہ اس سے تو میں نہیں لیتا وہ جتنے دیتے دے رہے ہیں اگر وہ اچھا خاصا بندہ ہو اس سے فی چوہا سور پیا لیتا ہوں تو آپ کو کہاں کہاں سے آئی ہیں چوہے پکڑنے کے لیے کافی جگہ سے آئی ہیں دور دور سے آئی ہیں تباہی سے انگلینڈ سے یوکے سے کیونکہ یہ جو جو شہروں میں سے فون آ رہے ہیں ان میں سناسکار کی ضرورت ہے ابھی وہ میرا بنانی میری عمر 18 سال جسے دن وہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزائے گا سارے چوہے انگریزوں کو دیں گے دن کے کچھ تین چار دار چوہاں دے کے یہ پاکستانی جو گریب بابا میں ان کی مدد کریں گے جو شادی کے لیے پریشان ہیں ان کی شادی کرویں گے جو گھر میں پریشان مائے بہن ہیں جو راشن سے تانگے ان کو راشن بھی انشاءاللہ درہ دیں اچھا یہ آپ کیا ہے ٹوکری میں کیا گیا آپ کے پاس اس کے اندر میرا سارا پریشن کا سمانہ چوہوں کا پریشن کرتا ہوں پریشن بھی کر لیتے ہیں جی کر لیتا ہوں ایک آپ کے پاس ٹریک اور بھی ہے کہ آپ نا کے ساتھ گھبارہ بھی پھلا لیتے ہیں یہ جی نا کے دار گھبارہ میں پھلاتا ہوں جب چوبہ کڑکی میں آتا ہے نا اس سے پہلے میں گھبارہ پھلا کے کڑکی کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ چوبہ بھی ٹھک گھبارہ بھی اچھا اب آپ ہمارے ناظرین کو دکھائیں کیسے جی میں دکھا دیتا ہوں آپ کے ناظرین کو اس کے اندر پھوک مانے صحیح اس کو گول کرنا ہے گول کر کے نوز پہ ایسے رکھنا ہے ایک پہ ہے اس کے آپ کے سامنے یہ کافی بڑے بڑے میں پھلا لیتا ہوں ایک گھنٹ ہے اگر آپ کو کسی نے ملنا ہو تو آپ کا ڈریس جو صحیح ہے وہ بتائیں اگر کسی نے مجھے ملنا ہو آزم آباد گلی نمبر نو نلس جامعہ ماجد محمدی سیالمی اے بی سی روڈ ڈاتا کرنے سٹور ملک ارشاد ہمارے چینل سے ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب یہ دوستوں نے جا کے استاد کمر کا جو چینل اس کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے ان کی ویڈیو دیکھنی ہے بہت اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں چوہوں کے لیٹر یہ ویڈیو بناتے ہیں کیسے پکنے چاہیے چوہوں میں چھپکلیاں کیسے پکنی چاہیے گھر سے کیسے بگانے چاہیے بہت اچھا بہت اچھے انسان ہیں بہت مزایاں ان کے ساتھ باتیں کر کے تو انشاءاللہ اگلے بلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں پھر حاضر ہوں گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ